بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محتر معذرین کرام آج ہم نام بتلانے والے ہیں دس ایسے صحابہ کے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر بیق وقت جنت کی خوش خبریں سنائی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے آج ان کے نام انشاءاللہ بتلانے والے ہیں یہ بڑے مبارک نام ہیں یہ نام جس بچے کے بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ بڑا ہی مبارک ہوگا بڑا خوش نصیب ہوگا چونکہ صحابی کے نام ہیں اور ایسے صحابہ کے نام ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں بیق وقت ایک ساتھ جنت کی خوش خبریں سنائی ہیں تو یہ دس صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے آج ان کے نام انشاءاللہ بتلانے والے ہیں چنانچہ ان کے اندر چار تو نام وہ خلیفہ کے نام ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو یہ نام ہے اصل ابو بکر تو اگر ہم اپنے بچے کا نام رکھیں تو یہ ابو بکر نام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان میں سے ہیں جن کو جنت کی خوش خبر دنیا ایک اندر سنائی گئی تو سب سے پہلا نام ہے ابو بکر تو ہم یہ نام اپنے بچے کا ضرور رکھیں بڑا مبارک نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور اللہ کی نبی علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں وہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ مکمل نام ہے ابو بکر صدیق لیکن ہم نام جو رکھیں گے اپنے بچے کا وہ رکھیں گے ابو بکر تو یہ بڑا مبارک نام ہے دوسرا نام آتا ہے عمر ج کا مکمل نام تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو دوسرا نام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری سنائی ہے وہ دوسرے نمبر پر نام ہے صحابی ہیں عمر تو عمر نام ہم رکھیں اپنے بچے کا بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے صحابی کا نام ہے خلیفہ ایثانی اور اسی طریقے سے تیسرا نام آتا ہے علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نام ہے علی مرتضہ مکمل نام ہے تو ہم اپنے بچے کا علی نام بھی رکھ سکتے ہیں علی یہ بھی صحابی کا نام ہے مرتضہ نمبر پر نام آتا ہے عثمان مکمل نام ہے حضرت عثمان ذنورین ذنورین دو نور والے تو ہم یہ عثمان نام رکھ سکتے ہیں اپنے بچے کا بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے جن کا اللہ کے نبی نے جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی نبی خبری سنائی اور پانچویں نمبر پر نام آتا ہے سعید ان کا مکمل نام ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت سعید سعید بن زید تو یہ نام ہم رکھیں گے بچے کا اپنے سعید سعید کے معنی آتے ہیں خوشبخت نیک بخت یہ نام بھی بڑا مبارک ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور ان صحابی کا نام ہے جن کو دنیا ہی ہے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو یہ نام بھی اپنے بچے کا ہم کو ضرور رکھنا چاہیے اور چھٹے نمبر پر نام آتا ہے سعید سعید جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو یہ نام رکھیں گے ہم سعید یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے اور ساتھوے نمبر پر نام آتا ہے طلحہ طلحہ ان کا پورا مکمل نام ہے طلحہ بن عبید اللہ تو طلحہ نام ہم رکھیں گے صحابی کا نام ہے ویسے تو طلحہ یہ ایک درخت کا نام آتا ہے جو درخت ہوتا ہے لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو یہ نام بھی اپنے بچے کا بڑا خوبصورت ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں طلحہ یہ ہم طلحہ نام رکھیں گے بڑا مبارک نام ہے اور آٹھوے نمبر پر نام آتا ہے زبیر جن کا مکمل نام تھا زبیر بن عوام تو زبیر نام بلکل رکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے بڑا مبارک نام ہے اور ایک نام آتا ہے نوے نمبر پر عبد الرحمن ان کا مکمل نام تھا عبد الرحمن بن عوف تو یہ صحابی وہی صحابی گزرے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو ہم عبد الرحمن نام بھی ہم اپنے بچے کر سکتے ہیں صحابی کا نام ہے بڑا مبارک نام ہے اور یہ عبد الرحمن نام کے خصوصیت دوسرے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ نام ہے ان میں عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ دوسری خصوصیت اسلام کی یہ ہے تو عبد الرحمن بھی بڑا مبارک نام ہے یہ بھی ہم کو اپنے بچے کا رکھنا چاہیے اور دسوہ نام جو آخری آتا ہے وہ آتا ہے ابو عبیدہ ابو عبیدہ بن جرراح یہ ان کا مکمل نام آتا ہے ابو عبیدہ بن جرراح تو ابو عبیدہ یہ صحابی گزرے ہیں یہ بھی وہی صحابی ہے جن کو دنیا ہی کے اندر اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو عشرہ مباشرہ میں سے دسوہ نام یہ ابو عبیدہ کہاتا ہے تو یہ بھی بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے تو یہ دس وہ نام ہے جو جنتی صحابہ کے نام ہے ویسے تو صحابہ سارے جنتی ہیں لیکن جن کو بائک وقت اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے خوبصورت نام ہے بڑے مبارک نام ہے یہ نام ہم کو اپنے بچے کے ضرور رکھنے چاہیے فقط واللہ عالم